السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ تین مارچ باوقت دس بجے صبحوں ایک اہم آرڈیو کلیپ جاری کیا جا رہا ہے جو کہ تبلیغ میں مرکزیت و اجتماعیت کے لیے کوشن جماعت علمائی کرام پاکستان کے نمائندہ ابو انیس کی زبانی پیش کیا جا رہا ہے آپ اسے سنیے اور سمجھیے اور پھر احتمام سے حضرات مشورہ اور ذمہ داران تبلیغ کو فاورڈ کیجئے اور مسالحت میں حصہ دار بنیے اس کلیپ کا عنوان ہے محترم حضرات مشورہ رائیوینڈ خدا را خود سٹینڈ لیجئے مزید کٹھ پتلیاں نہ بنیے ہم نہائیت آجزانہ دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ رائیوینڈ کے مرکزی اہم حضرات مشورہ یعنی محترم امیر مدرسہ عربیہ رائیوینڈ حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب مددزل لہو مولانا خرشید صاحب مولانا احمد بطلہ صاحب مددزل لہو ما محترم جناب میا حشمت صاحب جناب ڈاکٹر نوشاد صاحب جناب پروفیسر شاہد صاحب محترم ڈاکٹر روحلہ صاحب جناب چہدری رفیق صاحب بھائی بخت منیر صاحب آپ حضرات اللہ جللہ شانو کے فضل سے تبلیغ میں نصف یا پون صدی کے قریب لگا چکے ہیں تبلیغ کا اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھا ہے شعور خوب بیدار ہے تو گزارش ہے کہ اماروت و شورہ کے قضیے کو حل کرنے کے حوالہ سے خدارہ خود ہی اسٹینڈ لیجئے اور قیام اجتماعیت کے لیے بے خوف و خطر فیصلہ کیجئے اور مخصوص ٹولے یعنی جو افراد تکمیل شورہ کے لیے تاحال بزد ہیں ان کے ہاتھوں مزید کٹھ پتنیاں مت بنیئے اور ان کے اشاروں پر مزید استعمال نہ ہوئیے کیونکہ اس ٹولے میں ایک کراچی کا دہلی سوداگر ہے کہ جسے تکمیل شورہ ہی کے عنوان پر سازشوں کی وجہ سے پہلے بھی رائیوڈ مشورہ سے فارغ کیا جا چکا ہے محترم حاجی صاحب مددزلہو عرصہ تک اس سے بددل اور بیزار رہے ہیں پاکستان کے عجل مفتیان و علماء کی مثل مودودی گرفت کرنا اور ان پر تنقید و اعتراض اور اس کی محذب انداز پر چرب زبانی کی شکایات سب کے علم میں ہیں اور اسی ٹولہ میں سے وہ بھی ہے کہ جس کے دیرے رائیوڈ کے پڑوس میں ہیں اور اس سے چند گنڈے ٹائپ نوجوان پال رکھے ہیں اور اس نے چند گنڈے ٹائپ نوجوان پال رکھے ہیں جن کے ذریعے درا دھمکا یا مار دھاڑ آئے دن رائیوڈ کے پر سکون محول میں ہنگامہ آرائی کراتا رہتا ہے اس کو نکال اس کو لا بس یہی کام ہے اور اسی ٹولے میں ایک وہ بھی ہے کہ جس نے محترم حاجی صاحب مددزلہو کو اور رائیوڈ کے طلبہ کو حضرت جی مولانا سعید مددزلہو کے خلاف بڑکانے میں کسر نہیں چھوڑی ہے اور کمرہ حاجی صاحب پر قابض ہیں اور محترم امیر مولانا نظر الرحمن صاحب مددزلو کو اس کمرے میں منتقل نہیں کیا ہے اسی قسم کے چند افراد اور بھی اس ٹولے میں ہیں یقیناً اس مخصوص ٹولے کے دماغوں میں خودی کا خناس ہے کہ ہم بہت پرانے ہیں بس ہماری مانی جائے اسی دماغی خناس کی وجہ سے پندرہ سال قبل جب انہوں نے تکمیل شورا کی کوشش کی اور محترم حاجی صاحب مددزلو نے ان کی نامانی تو انہوں نے حاجی صاحب کے خلاف طفانِ بدتمیزی کھڑا کیا اب پندرہ سال بعد پھر انہوں نے تکمیل شورا کا شوشہ چھوڑا اور حضرت جی مولانا سعاد صاحب سے سعاد صاحب نے ان کی نامانی تو ان کے خلاف طفانِ بدتمیزی کھڑا کر دیا بہرحال آپ حضراتِ مشورا کو اس ٹولے نے تکمیل شورا کے عنوان پر خاصا استعمال کر لیا ہے اور آپ حضرات سے اجتماعیت اور تبلیغی مزاج کی خلاف بہت سے کام کروا ڈالے ہیں مثلا تکمیل شورا کی تجویز کو بغیر فیصلہ نافذ کرانے کی مضموم کوشش کی کسی طرح حج میں رائیونڈ کافلے کو حضراتِ نظام الدین سے الگ کروایا مرکز نظام الدین سے الہدگی اختیار کرنے والوں کو بغیر نظام الدین کے مشورے پاکستان اجتماعات اور جوڑوں میں بلوایا وغیرہ وغیرہ ان سب امور کے لیے آپ کو اس ٹولے نے استعمال کیا جس کا خوفناک انجام عالمی انتشار آپ دیکھ چکے ہیں اس لیے صاف بات ہے کہ یہ مخصوص ٹولہ اب بھی آپ کو چمٹا ہوا ہے اور ڈریکٹ یا انڈریکٹ آپ کو کٹھ پتلیوں کی مانت استعمال کرنا چاہتا ہے لہذا آپ حضرات خود اپنے تجربہ علم اور شعور کو استعمال کیجئے اور مسئلہ کے حل میں خود اسٹینڈ لیجئے اس ٹولے سے اپنی جان چھڑائیے لہذا گزارش ہے کہ مہانہ مشورہ میں اس بات کی وضاحت کہ مدرسہ عربیہ رائیوین حسب سابق مرکز نظام الدین کی شاخ ہے اسی طرح مرکز نظام الدین سے الہدگی اختیار کرنے والوں کا نظام الدین کی تشکیل کے بغیر پاکستان اجتماعات میں آنا انتشار کا باعث ہے اسی طرح حضرت جی مولانا سعد مدد زلہ حسب سابق پاکستان تشریف لائیں اس کے لئے راہ ہموار کرنا وغیرہ امور کے فیصلے آپ خود کیجئے اور اس مخصوص ٹولے کا ذرا اثر نہ لیجئے کہ کہیں خود تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبے کا مصداق نہ بن جائیں اور ہم جماعت علماء اکرام پاکستان کی جانب سے اس مخصوص ٹولے کو بھی دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اپنی عاقبت کو سوچئے مرکز نظام الدین کے خلاف ہتھیار ڈال دیجئے تکمیل شورہ کے لئے اعلانیاں یا خفیہ ہر طرح کی کاوشیں بند کر دیجئے حضرات مشورہ کو مزید یرغمال مت بنائیے حضرت مولانا سعید مدد زلوہ کی حضرت مولانا علیاس رحمہ اللہ سے نسبت اور علم کی نسبت اور خداداد کمالات کی کچھ تو رعائیت فرمائیے نرمی اختیار کیجئے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی رفق ما لا یعطی علی العنف اوق ما قال علیہ السلام اللہ تعالی نرم ہے اور نرمی پسند کرتے ہیں اور نرمی پر وہ کچھ دیتے ہیں جو کہ سختی پر نہیں دیتے ہیں لہذا اب آپ حضرات بھی مرکز نظام الدین کے حق میں اور وہاں کے مشورہ والوں اور حضرت جی مولانا سعید مدد ذل لہو کی حق میں نرم پڑ جائیے اور اللہ جل شان اور حضرات مشورہ نظام الدین سے اپنی کوتہیوں پر معجرت کر لیجئے جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا فقط والسلام مرکزیت و اجتماعیت کے لیے فکر مند جماعات علماء کرام پاکستان